بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ روز تالیبان نے تجکستان کے سرحد کی قریب ایک پوجی بیس پر حملہ کیا جن میں سے زیادہ تر پوجی اہلکار بغیر لڑائی کے تالیبان کے سامنے سرنڈر ہوئے لیکن ان میں سے کئی اہلکار تالیبان کے خواب سے بادر عبور کر گئے اس سلسلے میں تجکستان کے قومی سلامتی کی مشیر نے بیان دیا کہ تین سو سے زائد افغان پوجی صوبتشان سے ہمارے سرحد عبور کرتے ہوئے تجکستان آ چکے ہیں ان کے مطابق انسانی ہمدردی اور پڑوسیوں کے نسبت ہم نے ان کو پانا دی اور اپنے سرحد پر ان کو آنے کی اجازت دی افغانستان کے صوبائی کونسل کے ایک رکن نے کہا کہ حالی دنوں میں شمالی مشرق صوبتشان میں حاصل ہونے والی کامیابی زیادہ تر بغیر کسی لڑائی کے تالیبان کو حاصل ہوئی ان کے مطابق گزشتہ تین دنوں میں دس ازلا تالیبان کے کنٹرول میں چلے گئے جن میں سے آٹھ ازلا بغیر کسی لڑائی کے تالیبان کے حوالے ہوئے صوبائی کونسل کے رکن نے کہا کہ سینکڑو افغان پوجی پولیس اور انٹیلیجنس اپنی چوکیاں چھوڑ کر بدخشان کی صوبائی دار الحکومت پیزابات پرار ہوئے ہیں اسی طرح ازباکستان کے سرحد کی قریب صوبقندوس کے ایک اہم شہر امام صاحب کا کنٹرول بھی تالیبان نے حاصل کیا جو کہ ایک اہم تجارتی راستہ ہے کیونکہ یہ سابق صدر برحان الدین ربانی کا عبائی صوبہ ہے تالیبان ترجمان زبی حلہ مجاہد نے ازلا پر کنٹرول حاصل کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہاں کہ زیادہ تر افغان پوجیوں کو پیسے دے کر باہفاظت ان کے گروہ میں چھوڑ دیا گیا ہے اسی طرح قندہار کی صوبہ کنسل کے مطابق تالیبان نے قندہار کے ایک زلے پنچوئے کا کنٹرول سنبالنے کے بعد دوسرے ازلا کے طرف پیشقد میں شروع کی ہے اور اب تک قندہار میں چھے ازلا تالیبان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں ناظرین دوسرے جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحابیوں سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ مجھے تشویش ہے کہ جس طرح افغانستان میں تالیبان دوبارہ تیزے کے پیشقد میں کر رہے ہیں تو انقریب ہے کہ کابل بھی افغانستان حکومت کے ہاتھوں سے چلا جائے گا ان کے مطابق میرا خیال ہے کہ افغانستان حکومت اور ان کے پوج میں اب اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ خود کی حفاظت کرے ہم انخلہ کر رہے ہیں اب وہاں کی حالات انہوں نے خود سنبالنے ہیں گزشتہ روز والسٹر جنرل نے اپنے ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ امریکہ نے اس خدشے کے پیش نظر کہ تالیبان کابل میں داخل ہو جائے کابل میں امریکی سپارات خانے کو ہنگامی طور پر انخلاقی منصوب بندی کو تیز کر دیا ہے تاکہ تشویشناک صورتحال کے وقت ان کو پورا نکال دیا جائے دوسرے جانب افغانستان کے لئے روس کی خصوصی نمائندی زمیر کاپلوپ نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد وستی ایشیہ میں اپنی لے بیسز اور واحہ پر اپنے پوج منتقل نہیں کر سکتا روس اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گا زمیر کاپلوپ نے کہا کہ ہم نے پہلی بھی کئی بار امریکہ کو اس حوالے سے خبردار کیا لیکن اس کی بوجود امریکہ وزر خارجہ نے وستی ایشیہ کی حکام سے ملاقاتی کی اس لئے ہم دوبارہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح روس کبھی بھی نہیں چاہے گا انہوں نے افغانستان حکومت اور طالبان سے مشترک حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسی میں ہی افغانوں کے بہتری ہے زمیر کاپلوپ نے عبوری حکومت تشکیل دینے میں بین الاقوامی حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ مستقبل کی اقتدار کے ڈانچی کی تشکیل اور پیرامیٹر کے بارے میں حتمی پیسلہ خود افغانوں نے ہی کرنا ہے ان کے مطابق ہم توقع کرتے ہیں کہ امن مذاکرات کے آغاز کا ایک مناسب موقع دوبارہ آ جائے گا اور اسی سلسلے میں رشیا امریکہ چائنہ اور پاکستان مل کر کام جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ